سکسٹی فائیو کی وار میں جب انڈیا نے اپنی طاقت کے نشہ میں پاکستان پر عملہ کیا تو اس وقت صدر ایوب خان نے پیر صاحب اگروں سے افرادی ہیلپ مانگی تھی کہ آپ دو چار ہزار لوگ ہمیں اگر دے سکیں تو ہماری فوج کے وہاں بارڈر یا ہیلپ کیے میرے والد صاحب پیر صاحب آجار کے چیم خلیفہ بھی تھے تو پیر صاحب نے والد صاحب کو حکم کیا کہ بھئی آپ میں کل آ رہا ہوں عمر خود ساتھ تاریخوں آٹھ تاریخوں ساتھ کو انہوں نے بتایا اور پوری جماعیت کو اطلاع کر دیں گے وہ وہاں پہنچے چوبیس گھنڈے کے نورٹس میں آرمی کے ریکارڈ کے مطابق جو وہاں لوگ پہنچے وہ تقریبا سوال لاکھ کے قریب لوگ پہنچے وہ عمر خود کے قلیے میں اور وہاں سے انہوں نے جو لوگ آگے فائٹ کے لیے جنگ کے لیے جو منتقب ہے وہ تقریبا سکسٹی ایٹھ تھاؤزنڈ لوگ تھے اور فورس کے جس میں تقریبا بیس سے بائیس ہزار لوگ رہیمیار خان کے سیکٹر پہ اور بیس پچیس ہزار بیس بائیس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ آہ سانگرڈ اور یہ بھی عمر خود کا جو بارڈر کے سہریہ میں باقی بیس سے بائیس ہزار چھار چھلے شاگی ننگر پار کر پھر رن آف کچھ کا ایریا جو ہے رہم کی بازار بدین تک یہ تقریبا ساٹھ ستر ہزار لوگ پیر صاحب کے بارڈ تو اس میں ایوب خان نے کہا کہ بھئی آپ کے لوگ جماعت کے وہ ہماری فورس کے جو جوانے ان کی لینگویج نہیں سمجھ رہے اس لئے آپ اپنا کوئی بندہ دیں جو ان کو لیڈ بھی کرے اور سار چیز کو دیکھے تو پھر اس میں والد صاحب نے کے لیے پیر صاحب نے کہا کہ یہ میرا چیف خلیف ہے آپ ان کو کیا تو ساری ایوب نے ان کا ایک آرمی کا ایک ہے کہ میں جو خلیف خلیف سے اوپر فورس سے دون میں بھی جو لیڈ کرتا ہے کماند کرتا ہے وہ لیٹ جنرل یا کور کماندر کی لیویل کا بندہ ہے انہوں نے اس وقت ایک نئی پوسٹ کے لیر کیدی سالہ رحزم جو والد صاحب کو اس کا سلٹلی پر لیٹر بھی میرے پاس پڑھا ہے تو ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا سالہ رحزم بھرولیہ فورس تو پھر جب یہ باہر ہوئی تو انڈیا نے جو پہلے اٹیک کیا تھا وہ لاہور کی سائٹ پہ زیادہ کیا تھا اور وہاں پہ ہماری فورسز ان کو ڈیفنس کرنے کے لیے پہنچیں پنجاب کے بارڈر پہ تو اس وقت جنرل آیوب کے سیکنڈ انکام آتے جنرل موسا وہ انہوں نے کہا والد صاحب سے کہ ہمیں فقیرہ انڈیا کی زیادہ تر فورسز نے پنجاب بارڈر پہ بہت خطرنا گاملہ کیا ہم جا رہے ہیں اس سائٹ پہ آپ ہر فورس کے لوگوں کو سندھ کے بارڈر پہ راجستان کا بارڈر اس سائٹ پہ ان کو ڈیفنس کرنا ہے اور دفاع کرنا ہے آپ نے مضبوطی سے یہاں پہ اس چیز کو دیکھنا ہے لیکن ایوب خان کے اپنے جنرل موسا کی کتاب ہے مائے برشن اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اٹھالیس گھنڈے کے بعد جب میں نے معلوم کیا کہ کیا پوزیشن ہے سندھ کے بارڈر کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو بہت اندر چلے گئے کہیں پہ ساٹھ کلومیٹر کہیں پہ پچاس کلومیٹر کہیں پہ چالیس کلومیٹر تو موسیق یہ ایک جذبہ حبل وطنی اور ایک ہمارے فورسز کے ساتھ کمنٹمنٹ اور اس کے علاوہ ایک قوت ایمانی تھی جس میں والد صاحب پیر صاحب اگروں نے اعتماد کیا پاکستان کی آرمی نے اعتماد کیا ہمارے فورسز جوانوں نے مجاہد فورس کے جو انہوں نے دلیڈر آبار مقابلہ کیا اور انڈیا نے بہت سارے فوجیوں کو جنرم واصل کیا ہزاروں کی تعداد میں پکڑ کے لے کیا ہے اور پھر بہت تقریبا سترہ سو اسکار میل تین ہزار کلومیٹر کے قریب انڈیا ٹیلیٹری جو ہے وہ آکروپائٹ کی جو بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد جونیٹی لیشن بیچ میں آیا تو ان کے بعد وہ ان کو واپس کر دی تو ان میں سارٹیفیکٹس بھی پڑے ہوئے انہوں نے جنرل موسیٰ نے لکھا وایا کہ امین فقیر ایک بہت بریو اور دلیر آدمی اور ذہین آدمی ہے یہ اور مجھایت فورس پیر بغیرہ پیر صاحب کی جماعت اور پیر صاحب کی جو خلفہ ہے وہ ہمارا بہت بڑا آساس ہے ہم جتنی ان کی عزت کریں وہ کم ہیں ان کے کتاب میں یہ چیز ریٹن میں لکھی ہوئی ہے اور یونیٹی نیشن کے ڈیلیگیشن کا انٹریگروو والد صاحب سے کیا تھا وہ بھی آج تک میرے پاس پڑھا ہے انہوں نے بھی کہا کہ ایک دہاد کے سویلین لوگ ان کی اتنی مصرف ٹرینڈ اور ڈیسیپلینڈ جیسے عام ملک کی فوج ہوتی ہے فوج ہوتی ہے اسی صاحب سے تو وہ صاحب وہ ان کا ہم تو بڑے احران ہوئے کہ ان کے بعد اتنی مجھے ڈیسیپلینڈ بھی ہیں اور ویل ٹرینڈ بھی ہیں اور ان کو یہ جن کی حکمت ملی کا بہت زیادہ پتا ہے اور ان کی حکمت ملی کی وجہ سے پاکست صاحب وہ کیمیاں بھی نصیب ہوئی ہیں یہ میرے والد صاحب کی اس میں کنٹیبیشن ہے کہ جو بھی سکسٹی فائی کے باہر کا واقعہ مہر کا ہوا ہے اس میں والد صاحب کا بنیاد تھا ان کو تغمہ شجاعت بھی کا ایوارڈ دیا گیا تھا اور ستارہ جرد کا بھی اور کلاس ون کا سرٹیفیکٹ بھی ہے جو رن آف کچھ کا مہر کا ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی یہ تین بڑے ایوارڈ والد صاحب کو دیا گئے تھے اور سرٹیفیکٹس اور بھی الگ تھے لیکن یہ تغمہ کو صورت بھی ملے تھے باقی تو سرٹیفیکٹس دے کہ بھائی ان سے بہت بہادر ہیں یہ مہر پہ وطن ہیں یہ ہمارا اساسہ ہیں تو یہ تو ان ریٹن بھی بہت چیزیں مطلبوں میرے پاس پڑی ہیں لیکن جو تغمہ ملے تھے وہ تغمہ شجاعت اور ستارہ جرد اور کلاس ون کا سرٹیفیکٹ جو مہر کا رن آف کچھ کا حوال اس سے سکتے ہیں شہید سالار خلیفہ فقیر محمد امین منگریو صاحب نے